خبر ہے پیر محل سے جہاں پر نیجی تعلیمی ادارے میں رنگرنگ کلسٹرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تقریب میں طلبہ نے چاروں صبحوں کی ثقافت کو جاگر کیا علاقائی گیتوں پر روایتی رکس کر کے تقریب کو چار شان لگا دیئے گے حاصلات بتائیں گے امیر حمزہ اس ریپورٹ میں پیر محل میں طلبہ نے مختلف رنگوں کے ملبوسات زبطن کر کے پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری اور سرائی کی ثقافت کو جاگر کیا طلبہ علاقائی گیتوں پر روایتی رکس پیش کر کے شرکا کی توجہ کا مرکز بنے تقریب میں چاروں صبحوں کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے الگ الگ سٹالز میں حلاقائی ثقافتی اشیاء رکھی گئیں ہمارے کالیج میں ایک سلانہ فنکشن ہے کلچر فیسٹیبل ہو رہا ہے جس میں ہم ایزہ سندھی نمائندگی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ میں بہت مزا آ رہا ہے اور ہم نے ہر چیز میں پارٹی سپیڈ کیا اور بہت انجوائے کیا پاکستان کا کلچر اور سپورٹس کے حوالہ سے یہاں پہ ارینج کیا گیا سارا یہاں پہ صوبہ پنجاب سندھ سرد بلوچستان اور کشمیر کا کلچر ظاہر کیا گیا فیسٹیبل میں سجائے گئے ثقافتی سٹالز پر طلبہ کو انعامات دیے گئے جیت کی خوشی میں طلبہ نے خوب بھنگڑے بھی ڈالے مہمان خصوصی نے طلبہ میں انعامات اور ٹروفیاں تقسیم کی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امیر حمزہ ہم نیوز پیر محل